اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر حریت سے ہوں گے فٹ فارڈ ہوں گے آج میں آپ کو جس پودے کے بارے میں بتانے دکھا ہوں وہ ہے ارمنتھرس کا پلانٹ یہ دیکھیں آپ اپنے سامنے بہت ہی زبردست بہت ہی پیارے شیرز میں جو پودہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہی ہے ارمنتھرس اس کی زیادہ در دو ورائٹیز آتی ہیں ایک یہ گرین اور یلو کلر میں اور ایک آتا ہے ڈیڈ کلر میں تو آج ہم بات کریں گے اسی گرین اور منتھرس کے بارے میں اس کی کیا ٹپس اور اس کی کٹنگ اس طرح گروہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت ہی پیارا پودہ سمر پلانٹ ہے گرمی کے دنوں میں اس کی گروہ بہت ہی زبردست ہوگی اس پودے کو پانی بھی کافی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے لیکن جیسے ہی رینی سیزن سٹارٹ ہو تو آپ اس کا پانی کام کر دیں کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ رینی سیزن میں ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن بارش ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے آپ کے پودے کی جو پانی کی ضرورت ہے وہ تھوڑی کام رہتی ہے اگر آپ کو بارش ہونے کے بوجود اس کو پانی دیتے رہیں گے تو اس کی جڑیں گال سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کا پودہ مار بھی سکتا ہے اس کی تحرین یہ ہے آپ بہت زبردست پنک کلر میں اور اوپر پتے گرین اور یلو شیر میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ انڈور پلانٹ بلکل بھی نہیں ہے آؤٹڈور پلانٹ ہے اور ڈریکس سن لائک میں بہت زبردست گروت کرتا ہے میں نے کافی دفعہ اس کو شیڈی ایریا میں دیکھ کر دیکھا ہے لیکن شیڈی ایریا میں اس کے پتے آپ کو لٹکے ہوئے نظر آئیں گے دھیلے ڈھالے نظر آئیں گے تو جیسے ہی آپ اس کو سانرائٹ میں رکھیں گے تو بہت زبردست پتوں میں جان بھی آ جائے گی اور پودے کی گروت بھی بہت ہی پیاری ہوگی یہ جو کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی شرسہ مہلے میں نے لگائی تھی ایک باٹل میں الحمدللہ بہت ہی زبردست گروت اس نے کی ہے کٹنگ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس پودے کا نرم لکڑی کا پودا ہے اور اس کی کٹنگ بھی بہت ہی ایزیلی گروہ کر سکتی ہے بس سردیوں میں آپ نے اس پودے کی کیر کرنی ہے سردیوں میں کیونکہ اس کی گروت رکھ جاتی ہے اور آپ کا پودا مر بھی سکتا ہے لہٰذا آپ نے اس کو سردیوں میں بھی ڈریکس سان لائٹ پر رکھنا ہے تاکہ نیکس آنے والی سمر سیزن میں آپ کا پودا دوبارہ سے رگروت ہو جائے تو کٹنگ آپ نے اس طرح گروہ کرنی ہے کہ آپ نے دو سے تین نیچ کی اس کی کٹنگ لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے سے دو تین پتے اتار دینے ہے اس کے بعد آپ نے اس کو عام مٹی بھالو مٹی یا کوکو پیٹ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں سمپل اگر مٹی ہے تو اس میں بھی یہ بہت ہی ایزیلی گروہ کر جائے گا کوئی فٹیگلائزر اس وقت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے کچھ دسپوزیبل کپس میں بھی اس کی کٹنگ لگائی تھی جو کہ بہت ہی زبردست گروہ کے بعد آپ کو دکھنے کو مل رہی ہے کٹنگ لگانے وقت آپ نے کچھ باتوں کا خیال لکھ رہا ہے سب سے پہلی بات آپ نے دو سے تین نیچ کی کٹنگ لینی ہے اور اس کے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پتے جو ہیں وہ سمٹی کے ساتھ نیچے ٹیچ نہ ہوں نیچے والے پتے اتار دیں اوپر دو سے تین پتے آپ کٹنگ کے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے اس کٹنگ کو پانی دینا ہے پانی دینے کے بعد آپ نے اس کو شیڈی ایڈیا میں کچھ جنوں کے لیے دکھ دینا ہے جیسے ہی روٹنگ سٹارٹ ہوگی تو نائے پتے آنے شروع ہو جائیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پلانٹ ابھی بالکل میرا لگ چکا ہے روٹنگ سٹارٹ ہے جس کی وجہ سے یہ نائے پتے آئے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کسی بڑے گملے میں کسی بھی اور چیز میں شفٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ تین سے چار کٹنگ لگائی تھی جو کہ الحمدللہ بہت ہی زبردست گروہ گئی ہیں یہ دیکھتے ایک اور تو اس کی کٹنگ بہت ایزی گروہ ہو سکتی ہے کوئی بھی سیزن کسی بھی سیزن میں آپ لگائیں تو انشاءاللہ یہ گروہ کار جائیں گی ایک اور امپارٹنٹ بات اس پودے کے بعد میں کہ یہ اوپر کی طرف جب بڑھتا ہے پودہ تو کچھ عرصے کے بعد جب اس کا جو سائے ہیں کارڈے وہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس کی ساری برانچیز ایک طرف کو جھکنے لگتی ہیں کیونکہ یہ اپنا اس وقت وزن برداشت نہیں کر سکتا تو آپ کے لئے ٹپ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا پودہ ذرا بڑا ہو تو آپ دیکھیں کہ وہ لٹ کرنا شروع ہو چکا ہے ایک طرف تو آپ اس کی کٹنگز کارڈ دیں کٹنگ کارڈ کے اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کا پودہ بلکہ سٹریڈڈ آئے گا دوسرا اس کو کٹنگ کٹنے کی وجہ سے آپ کا پودہ بشی بنے گا تیسے یہ کہ جو کٹنگ کٹنگ کے آپ ان کو مختلف چیزوں میں اور جگہ لگا کر ان کٹنگ کو گروہ کار کے اپنے پاس آپ اس کے مزید پودے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جو میں نے ایک بٹل میں لگایا تھا میں نے اس کی کافی ایسی کٹنگ کی ہے کہ یہ ابھی دیکھیں آپ ایک ہی تینج سے اس کی کسی جگہ سے تین تینج hope کسی جگہ سے چار تینجا یہ سب کٹنگ کی وجہ سے ہونا ہے جیسے آپ اس کی کٹنگ کریں گے تو کٹنگ کرنے والی جگہ سے اس کی مزید دو تینجا نکلیں گی ان دو کی آپ کٹنگ کریں گے ان دو سے ہی اس کی مزید چار تینجا نکلیں گی تو یہ ہی پودے کے خوبصورت ہی اسی طرح یہ پودہ خوبصورت باندھ رہا ہے یہ ایک آپ دیکھیں بلکل میں نے اس کی دوسری اس طرح کروای ہے کہ پودہ سیڈ جو ہے وہ اپنا قادمی پر آ رہا بلکہ یہ دیوار کے ساتھ میں نے برٹل لگائی ہے تو پودہ آگل کی طرف جھوک کر بڑ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے توٹنے کا خدشہ بھی کام ہے اگر آپ بالکل سیڈ گروتھ کرائیں گے پودے کی تو کاف کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ تیز ہوا چلی یا کسی بچے نے ہلکا سا بھی اس کو آتھ لگایا تو وہ اتنا نازک ہوگا کہ وہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر آپ اس کی کٹنگ کرتے تھے اور پودے کو گروتھ اس طریقے سے کروائی تو انشاءاللہ ٹوٹنے کا چانس پودے کا بہت ہی کام رہے گا تو یہی اس کی بارے میں کچھ ٹپس ہی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے گھر میں یہ پودہ موجود نہیں ہے تو آج یہ سے لاغر لگائی ہے کیونکہ بہت ہی زبرداز بہت ہی پیارا اور خوبصورت پودہ ہے